بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے ایک زبردست آلو پھلیوں کی ریسپی جو مہت ہی شاندار اور مزیدار بننے والی ہے آپے تک ساتھ رہیے گا ہمارے ہماری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں جو ہمارے ویورز ہیں سب کا شکریہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو مل سکے بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آہلوں و سہلوں قیفہ حالوکا ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل مکس پلیٹ پلینٹ تو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے ایک زبردست سبزی کی ریسپی یہ ہے موگرے کی پھلیاں جو بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں اس کے آپ کو ہم کچھ بتائیں گے فوائد اور اگر آپ اس کے فوائد جاننا چاہتے ہیں اور اس کی مزدار سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلوی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں موگرے وزن میں کمی کا باعث بنتے ہیں یہ نظام حضم کو درست لکتا ہے پیٹ کیلسر سے بچاتا ہے توانائی بحال کرتا ہے مدافعتی نظام کو فعال لگتا ہے موگرے میں ایسے جراسیم کش اناثر پائے جاتے ہیں جو ہیزار، ٹی بی، ایڈز، زیابیتس اور امراض قلب میں مفید ہیں اس کی گرم تاثیر جسم میں تھنڈک ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے موگروں میں لہمیات، کیلشیم، حیاتین، پانی، مادنی نمکیات، نشاستہ دار عزا، فولاد، چونہ اور فاسفورس بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت فائدے مند ہوتے ہیں اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے گھر میں پکانا چاہیے آج کل سیزن ہے اس کا اور یہ مارکٹ میں آسانی سے مل رہے ہیں تو ان کو پکانا چاہیے تو ویورز آج ہم اس کو پکائیں گے آلو کے ساتھ اور کچھ لوگ بناتے ہیں پھلیاں، موگرے یا اور دوسری پھلیاں بھی پکاتے ہیں آلو کے ساتھ تو سالن میں صرف آئل آئل نظر آ رہا ہوتا ہے اور صرف پھلیاں اور آلو نظر آ رہا ہوتے ہیں اس میں کوئی مسالہ نام کی چیز ہی نہیں ہوتی تو آج میں زبردست ریسپی آپ کے لئے لائیں ہوں جو آلو اور موگرے ہم بنائیں گے تو اس کے ساتھ بہت زبردست پیسٹ ہوگا مسالے کا بہت مزیدار بنیں گے اور خوشک خوشک صرف پھلیاں اور آلو نظر نہیں آ رہا ہوں گے تو جلدی سے ہم ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک دنیانے سائز کا پیاس اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر ان کو بڑے ٹکروں میں کٹ لیا ہے پیاس اور ٹیمارٹر کا ہم اچھا سا پیسٹ بنا لیتے ہیں پہلے ایک کڑھائی لی ہے ہم نے اور اس میں ایک کپ سے تھوڑا کم آئل لیا ہے اور اس کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چھ ساتھ کڑیاں لیتے ہیں ہم نے لہسن کی اور اس کو باریک سلائسز میں کٹ لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے ہلکا ہلکا فرائی کریں گے لہسن ہلکا ہلکا فرائی ہو گیا ہے گولڈن چیڈ آنے لگا ہے اس میں اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس ٹیمارٹر کا پیسٹ پیاز کا مسالہ ہم نے سب اس میں ایڈ کر دیا ہے پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا کچھ لوگ پیاز فرائی کر کے بھی اس طرح کا سالن بناتے ہیں لیکن وہ پیاز فرائی ہوئے سالنوں میں نظر آتے ہیں تو اب برا لگتا ہے اس سے بہت اچھا پیسٹ بن جائے گا مسالہ بہت اچھا بنے گا سبزی میں اب اسے پکائیں گے ہم اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسالے ایڈ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم ہلدی پاوڈر ون ان ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے پسی ہوئی لال مرچ دھنیا ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ایک بہت اچھے ٹیسٹ کے لیے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب اسے ہم مکس کریں گے اور تھوڑا سا کپنے دیں گے مسالہ اچھے طریقے سے بھوننے لگا ہے ایڈ کریں گے آلو آلو اس میں ایڈ کرنے کے بعد اچھے طرح مکس کر دیں مسالے میں یہ تھوڑا سا پکنا شروع ہو جائے مسالہ پھر آلو ڈالنے کے بعد ایڈ کریں گے پھلیاں پھلیاں اس میں ایڈ کریں گے سویے اسنے بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے پھلیاں کو بھی مسالے میں اچھی طرح مکس کر لیا ہے فلیم ہم نے میڈیم ٹو لو کرا ہوا ہے مسالے کو اچھی طرح ڈرائے نہیں کرتا تھا مسالہ کو اچھی طرح کوٹ ہو گیا ہے ساری پھلیوں میں اور علووں میں اب ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تھوڑی دھک کر پکائیں گے تاکہ مسالے سارے سبزی میں جزب ہو جائیں تھوڑی در تک پکائیں گے اس کا پانی خوشک ہو جائے ابھی ہم اس میں اور پانی ایڈ نہیں کریں گے پہلے اس کے مسالے کو ڈرائے ہونے دیں گے خوشک ہونے دیں گے مسالے کے پانی کو جب وہ خوشک ہو جائے گا تو اس میں گلانے کے لیے پانی ڈالیں گے آلو اور پھلیوں کے لیے دو سے تین منٹ میں ہی اس کا پانی اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے دیکھیں کتنا زبردست خوشبودار خوبصورت اور مسالے دار آلو پھلیاں کسالن بنا ہے بہت زبردست اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی اور اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ گلانے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ آلو اور پھلیاں اچھی طرح گل جائیں ایک کپ پانی ایٹ کریں گے اس میں اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے تھکے رکھ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ بسم اللہ حرمان رہیم ماشاءاللہ پیس منڈ میں تقریباً یہ ریڈی ہو گیا تھا میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اسے پکایا رکھا تھا بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو گیا تھا میں بیزی تھی اس لیے میڈیو نہ بنا سکی ابھی ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں نہ مزیدار اور مسالے دار نہ خوشک بھی نہیں ہے ڈرائے نہیں ہے بہت اچھا مسالے دار بنا ہے اب ہم اس پہ باری کٹی ہوئی ہم اسے ہم پلیٹ میں نکالتے ہیں ماشاءاللہ اتنی زبردست موگرے کی سبزی آلو کے ساتھ ریڈی ہو گئی ہے اس پھلیوں کا کلر چینج ہو جائے اسے تھوڑا سا چیک کرنے ہی بہت جلدی کر جاتی ہیں بہت مزیدار ریسپی بنی ہے بہت زائفے دار اور دیکھ لیں آلو اور پھلیاں الگ الگ سے ڈرائے ڈرائے بھی نظر نہیں آئی ہیں کہ زبردست مسالہ اس کے ساتھ ہے مسالے دار سبزی بنی ہے بہت ہی یمی بہت ہی فائدے مند ہوتی ہیں یہ پھلیاں بھی اسے ضرور پکانا چاہیے بہت مزیدار بنے گی انشاءاللہ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں یہ آپ کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے ہمارے لیے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں ہماری ویڈیو پوری دیکھا کریں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی آپ کی کام کی بات ہوگی اس کیپنا کیا کیجئے ویڈیو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا پھر ملوں گی نیکس مزدار ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ اللہ حافظ